ہیلو فرینڈز آپ کا پھر سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل اسم آئی ای پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز بھی لے کے آتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس میں نویش کی رائے بھی دیتے ہیں دوستو آئیے آج بات کرتے ہیں ایک میڈ کپ آئی ٹی کمپنی کی اس سٹاک میں کل کے دن بہت بڑی بریک اوٹ دیکھنے کو مل گئی ہے 8.23% کی ریلی اس سٹاک میں کل کے دن ہوئی ہے اور یہ جو سٹاک ہے آپ دیکھ سکتے ہو نیئے لی 900 کے اراؤنڈ جو ہے وہ کلوز ہوا ہے اس کے ٹارگٹ کیا رہ سکتے ہیں آنے والے ٹائم میں یہ بھی ہم سٹاڈی کریں گے اس کے قوارٹر فور کے نمبرز کس طرح کے رہی ہیں وہ بھی ہم دیٹیل میں ڈسکس کریں گے کیونکہ دوستو اس کے قوارٹر فور کے نمبر جو ہے وہ ڈکلیئر ہو چکی ہیں تو فنانشل جیئر ٹوانٹی ٹو کے نمبرز کیسے رہی ہیں آئیے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے فیوچر کے گروہ پروسپیکٹس بھی سٹڈی کر لیتے ہیں انڈ تک آپ ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم بزٹ کیے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اسے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ ملتا رہے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائیک بٹن بھی جرور پریس کر دیں سو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس سٹوک کی پاسٹ پرفورمانس دیکھ لیتے ہیں تو لازٹ فائیو ڈیز میں اس سٹوک میں فور پینٹ نائنٹی سکس پسنٹ کی ریالی دیکھنے کو ملی ہے لور سپورٹ لیبل اس کا ایٹھ ہنڈڈ کے راؤنڈ نکل کر آ رہا ہے اور ہائے رزیسنس لیبل اس کا نائن ہنڈڈ فٹی کے راؤنڈ نکل کر آ رہا ہے تو لور سپورٹ لیبل سے اب اس سٹوک نے بہت ہی اچھا جو ہے گروت پیٹرن شو کر دیا ہے بہت ہی بڑیا اس سٹوک میں آپ گروت دیکھنے کو مل چکی ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں واند منت کا چارٹ دیکھ لیتے ہیں تو لازٹ واند منت میں 2.37% کی کریکشن دیکھنے کو ملے گی پہلے اس میں ریالی ہوئی تھی اپرزیسنس لیبل اس کا 950 کے راؤنڈ ہے یہاں سے اس سٹوک میں جو ہے وہ کریکشن شروع ہوئی تھی لیکن 800 پہ سپورٹ بنا کے اس نے بہت ہی اچھا ٹرینڈر ورسل شو کر دیا ہے سکس منت کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ بھی بہت ہی رینج باؤنڈ کام آپ کو ہوتا دیکھے گا اپرزیسنس لیبل 1200 کا ہے لوہ سپورٹ لیبل جو ہے وہ 800 کا ہے تو یہ جو سٹوک ہے انہی لیبلز کے بیچ میں آپ کو ٹرینڈ کرتا دیکھ جائے گا آئیے آگے بڑھتے ہیں اس سٹوک کا جدی ون ھیئر کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ جرور آپ کو 31% کے بڑیا ریٹنز دیکھنے کو ملیں گی لیکن جہاں پہ بھی پہلے کانٹینوسلی ریلی دیکھنے کو ملی تھی لیکن اس کے بعد اس سٹوک میں آپ کو نیگٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو ملا تھا 5 یر کا ڈاڈا دیکھو گے 64% کے ریٹنز دیکھنے کو ملیں گے میکسیموم ڈاڈا دیکھیں گے تو یہاں پہ 6,941% کے ملٹی بیگ ریٹنز دیکھنے کو مل جائیں گے تو دوستو اسی لیے ہم آپ کو کہتے ہیں آپ لانگ ٹرم کے لیے اچھے کوالٹی کے سٹوک کو ہولڈ کریں تو ہی جہاں پہ ملٹی بیگ ریٹنز ملیں گے لیکن یہاں پہ بھی دوستو آپ کے پاس پیشنس ہونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ بھی کوئی بھی سٹوک کوئی بھی سٹوک مارکٹ ہو کبھی بھی لینڈیلی ریٹنز نہیں بنے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو آپ سینڈ ڈاؤن کانٹینوسلی دیکھنے کو مل رہی ہیں بڑے بڑے کریش بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں لیکن اوبرال گروت پیٹنز بہت ہی شاندر ہے تو جلی اس سٹوک میں آپ نے ون لیک روپیس انویسمنٹ کر لی ہوتی تو اس کو ہولڈ کیا ہوتا اب تک تو اس کی جو کرنٹ ویلیو ہے دیلی سیونٹی لیک ہو گئی ہوتی تو ایسی ہوتا ہے دوستو لانگ ٹرم میں یہاں پہ ملٹی بیگ ریٹنز پرابط کیے جا سکتے ہیں شورٹ ٹرم میں کوئی نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ لوٹری سسٹم نہیں ہے تو آئیے اس کامپنی کا ہم نام بھی جان لیتے ہیں اس کے ٹارگٹ بھی جان لیتے ہیں انڈین ملٹی نیشنل تکنالوجی کامپنی دیٹس فوکسڈ آن انجنیرنگ منفیکچرنگ ڈاٹا اینالیٹکس اینڈ نیٹ ورکس اینڈ اپریشنز انڈ انفو ٹیک انٹرپرائز لیمٹیڈ باز سٹارٹڈ اندہ جیر نائنٹین ہنڈ نائنٹی وان اندہ ہیدر آباد تو دوستو جدی اس کامپنی کے نمبر آف گلوائز دیکھیں 12,433 ہیں اس پر 2021 ڈاٹا ریونو اس کامپنی کا جو ہے 4000 کروڑ کے نیر اراؤنڈ نکل کر آ رہا ہے تو دوستو اس کے quarter core کے نمبر بھی آ چکی ہیں پہلے دسمبر quarter کے نمبر دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ریونو میں نیٹ انکم ایپی ایس اور پروفٹ مارجن اس میں گروہ ہی دیکھنے کو ملی ہے تو ریونو میں 13% کی گروہ ہے نیٹ انکم میں 38% کی گروہ ہے ایپی ایس بھی 38% کے حساب سے گروہ ہو رہا ہے مارجن میں بھی 21% کی گروہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملی تھی تو دوستو اب اس کے quarter 4 financial year 24 کے ارنگ کے جو نمبر ہیں وہ آ چکی ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے نمبر کس طرح کے رہی ہیں اور ارنگ کے بعد اب ہمیں اس سٹاک میں کیا کرنا چاہیے وہ بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کامپنی کے نمبر ہی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں تو کل کے دن آپ نے دیکھا ہے دوستو جیسے ہی اس کامپنی کے نمبر آئے ہیں اس کے بعد اس سٹاک میں بہت بڑی گروہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے nearly 9% کے راؤنڈ اس سٹاک نے all time intraday high touch کیا تھا 900 level 4 پہ دوستو اس کا جدی پہلے نیٹ پروفٹ کا ڈاٹا دیکھیں تو 154 کروڑ کا نکل کر آ رہا ہے in the March 2022 and last year same quarter میں اس کا جو نیٹ پروفٹ تھا 131 کروڑ تھا یہاں پہ 17% کی گروہ revenue کا ڈاٹا دیکھیں تو that is also nearly found to be flat sequential basis پہ اس کا جو revenue میں وہ flat پایا گیا ہے لیکن net profit میں آپ دیکھ سکتے ہو بہتی شاندار گروہ دیکھنے کو مل گئی ہے in the quarter on quarter basis تو overall اس کے numbers positive رہی ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہو net profit کا ڈاٹا بہتی شاندار ہے and we closed the financial year 22 with reversed profitability revenue and order intake دوستو اس company کے جو profitability بھی بہتی شاندار رہی ہے revenue growth بہتی شاندار ہے اور order into is also very very strong large deals over the indian rupees that is 2300 crores that is US dollar 300 million and 50% increase in the digital order intake year on year has contributed to this growth and most of the financial metrics have been the highest in the history of the organization تو دوستو اس کے financial metrics بہتی اچھی growth شو کر رہے ہیں بہتی شاندر performance شو کر رہی ہیں this demonstrates our customer continued confidence in us to be the strategic partner for their transformation journey تو دوستو یہ جو company ہیں بہتی فوکسد approach سے کام کر رہی ہے بہتی شاندار performance شو کر رہی ہے اور اس کے جیروں جیر بیسزز پہ بھی numbers بہتی شاندار رہی ہیں اور یہ جو company ہیں mainly ER&D میں industry میں کام کرتی ہے اور اس سیکٹر میں بہتی شاندار جو ہے growth آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں spending بھی بڑھ رہی ہے کیونکہ جو different engineering firms ہیں they are spending more and more money on the research and development تو اس لیے اس کے future تارگیٹ بہتی سٹونگ ہیں آئیے ایکسی سکیورٹی کا کیا کہنا اس کامپنی کے numbers پہ آئیے دیکھ لیتے ہیں according to the ایکسی سکیورٹی the سائنٹ has built a strong and resilient business supported by the multiple long term contracts with the world's leading brands with depreciation in the INR lower travel cost and lower on site expenses and companies are likely to expand in the near term تو دوستو ایکسی سکیورٹی اس کامپنی کے فنیشل پرفورمس پہ بہتی positive ہے اور ان کا کہنا ہے یہ کامپنی بہتی اچھا کام کر رہی ہے اور بہتی بڑی بڑی کامپنی کے ساتھ کام کر رہی ہے اس لیے اس کامپنی اس سٹوک میں آپ کو hit ہوتے دیکھ سکتے ہیں جدی ICICI سکیورٹی کا معنی تو یہ سٹوک ہے بہتی attractive valuations پہ مل رہا ہے اور اس کی جو EPS کی CAGR growth ہے that can be 20% in the next 2 years تو یہاں پہ بہتی شاند up gradation دیکھنی کو مل رہی ہے بٹ the ICICI securities have upgraded the stock to buy from the ad as the stock has fallen nearly 12% in the last one month تو دوستو جیسے ہم نے پہلے آپ کو چارٹ میں بتایا ہے ایک month میں 12% سے جارہ downtrend دیکھنے کو مل گیا ہے اس لیے آج کال جی stock بہت attractive valuations بھی آپ کو مل سکتا ہے ایسا کہنا ہے ICICI securities کیونکہ دوستو جی آپ اچھے quality stock کو low valuations پہ پک کالوگے نا تو آپ آنے والے time میں بہت اچھے profit بننے کے chances بن جاتے ہیں تو دوستو اس stock کے target 1037 کے رہ سکتی ہیں which were earlier 1025 as per the ICICI securities so therefore this company is the topic in the ER and sector as the valuations are highly reasonable تو دوستو اس کی valuations بہت reasonable ہے اس لیے جو company topic ہے ICICI securities کی تو اس لیے stock کے target ہے آپ دیکھ سکتے 10000 سے لے 1037 تک رہ سکتی ہیں یہاں پہ ICICI securities کی طرف سے بھی اس پہ بائی کول ہے اس لیے دوستو آپ دیرے دیرے کر کے اس stock کو accumulate کریں کیونکہ اس کی valuations بہت اٹریکٹیو ہے کئی بہت کئی کارن ہوتے ہے کچھ stocks آپ کو low valuations پہ مل جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی اس stock میں last six month میں بھی آپ جانا تیجی نہیں دیکھنے کو ملی ہے اور last one month میں تو اس stock میں continuously grabbed ہی دیکھنے کو ملی ہے اس لیے آپ دیرے دیرے کر کے اس stock کو جدی accumulate کروگے تو long term میں آپ اچھے returns مل سکتے ہیں اس کا target ہے that can be 1037 as per the ICICI securities company کے کچھ اور detail ہم check کر لیتے ہیں جب یہاں پہ دیکھ سکتے ہو پر موٹر کے پاس 23.41 پر سٹیک ہے as on March 31 2022 FIS کے پاس بہت بڑا سٹیک ہے 35 پر سٹیک ہے 21.97 پر سٹیک ہے بہت mix بہت بڑی share holding pattern دیکھ دیکھنے کو ملا ہم کنکلوڈ کریں اس کے numbers جو لیٹس آئی ہیں بہت ہی بہت ہی پوسٹی ہے اور دوسرا اس کے technical بھی بہت 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 رکوری کی ہوئی ہے جو ہے سپورٹ لیول دیکھ اس لیے سٹیک سٹوک میں آپ کو 1000 سے لے کے اور 1037 تک دیکھ نے کو مل ٹائم میں اچھا پیسہ بن سکتا ہے تو ہم آپ کا ٹائم دیا ویڈیو کو سنا ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو تو اسے سبسکرائب کریں بیل ایکن کا بٹن جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے ویڈیوز کا نوٹی پیشن ملتا رہیگا